موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرہیت پاکستان یقینی طور پر پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ سب لوگوں کے لیے اس وقت ہے مہنگائی کا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ چالیس فیصد مہنگائی ہو گئی ہے اور یہ بھی پرائیمنز سب خود فرما رہے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں اور بڑھے گی بہرحال اس پر بھی بات کریں گے تفصیل میں کل لیکن آج جو سیاسی طور پر معاملات سامنے آئے ہیں اس پر ہم نے کہا تھوڑی سی بات کر لیں ایک تو الیکشن کے حوالے سے جب سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آ گئی ایک آرڈر آ گیا اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ حکومت نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے اب الیکشن ہوں گے اور تاریخ بھی آ گئی سب کچھ انٹیر منسٹر جو ہیں رانہ سنولا صاحب انہوں نے بھی کچھ دن پہلے یہی فرمایا تھا کہ جو حالات ہیں اس میں نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے لیکن ساتھ ساتھ حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے الیکشنز ہوں گے تو اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے کل جو بات کی عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ سنیے نے یہ کہا کہ پوچھا ان لوگوں سے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھی آپ کیوں اپنا کریئر دعو پہ لگائے ہوئے ہیں سنیے کیا کہتا ہے عمران خان جو آج بھی اس کے سہولتکارے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کیوں ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہو جس شخص کی سیاست کی کشتی گہرے پانیوں میں ڈھوک چکی ہے تم لوگوں کی تو نوکریاں ابھی باقی ہیں کیوں اپنی نوکریوں کو ڈبونے کے پیچھے پڑے ہو اچھا پھر ناظرین عمران خان صاحب اپنی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں سب کو اپنی جگہ نظر آ رہے ہیں کچھ تو لوگوں نے کہا کہ ٹکٹ بھی بانڈ دیں شاید پنجاب میں لیکن ساتھ ساتھ یہ اب آمی کے حوالے سے کل انہوں نے جب بات کی جنرلس سے تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو سابقہ آمی چیف ہیں ان کا کورٹ ماشل ہونا چاہیے لیکن ایک طرح وہ کہتے ہیں کورٹ ماشل ہونا چاہیے یہ ایک بڑے میرے خیالے کنفیوجن تضبزب کا شکار ہے ان کو شاید سوچتے نہیں ہیں کچھ کہہ دیتے ہیں پھر بدلتے ہیں مثلا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کورٹ ماشل ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے رشیہ پہ سٹیٹمنٹ دی تھی اور رشیہ پہ سٹیٹمنٹ انہوں نے جب دی تھی جب ان کو دوسری ایکسٹینشن آفر نہیں ہوئی تھی اور دوسری ایکسٹینشن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے آفر ان کو کی یہ سنی ایسا دمر صاحب کیا کہتا ہے تو یہ ضرور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر معاملہ ایکسٹینشن گئی ہے تو ایکسٹینشن تو ہم بھی دے سکتے ہیں آپ کو ملک کو انتشار میں نہ جانے دیا جائے باتیں تو مند کمرے کے اندر بہت ساری ہوتی ہیں اگر آپ ایک ایک ٹکڑا بھار لانے کی شروع کریں گے تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں آگے لے کے آ جانئیے تو اس طرف نہ جائے گا تو بہتر ہے تو دیکھیں یہ مان بھی گئے اسد عمر صاحب اور انہوں نے یہ بات اس لیے سامنے آئی کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا پروگرام میں تو وہ نہیں آتے انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا دی اولی پریس کانفرنس ایڈریس اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو آفر ہوئی تھی تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا بات ہے یہ اچھا پھر آمی چیف اب جو موجود ہیں اس کے بارے میں بھی اس معاملے پر بھی آپ دیکھیں وہ عمران خان صاحب نے کہا جو رپورٹ ہوا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں انہوں نے کہا وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور الیکشن سے اور جب تائیناتی ہونی تھی نئے آرمی چیف کی تو یہ بات زباہ عام تھی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آسے مونیر صاحب ہے یہ کچھ گڑ بڑ ہیں اور وہ اب اس میں کیا جائیں کہ انہوں نے کہا جی یہ میرے خلاف ہیں یہ میرے دشمن ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عامی چیف سمجھتے ہیں میں ان کے دشمن ہیں تو یہ کیا؟ what is the confusion؟ عمران خان صاحب کو اپنے بس الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے why is this concern؟ تو یہ معاملات ہیں اور ایک سوال جو ہمیشہ اٹھے گا وہ یہ کہ نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آتے پاکستان وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی میں چھپ گئے چھپ گئے زمان پاک میں تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہاں عمران خان صاحب کو نکلنا چاہیے زمان پاک سے لیکن نواز شریف صاحب لندن سے پس لوٹتے اب کورٹس ہیں آئے ان کے آئے ان کے سامنے گورنمنٹ بھی ان کی کورٹس ہیں اور آ کے پیش ہوں سامنے تاکہ یعنی election campaign صحیح سے چلے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ پلڑا دونوں طرف کا ایک میزان برابر کا ہونا چاہیے تو وہ کیسے ہوگا؟ what is the expectation of PMLA اس پر بات کرنے کے لئے ہم آج ساتھ موجود ہیں ناجین سٹوڈیو میں former S.A.P.M اور اب میرے خانے واپس صاحب بن گئے ہیں نیشنل سمڈی کے آپ لوگ کھیل تو آپ ہی چلاتے ہیں کبھی بننا چاہتے ہیں کبھی نکلنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ نے ایک نیا پاکستان میں لیت ڈالی ہے علی نواز عوان صاحب ہیں کوئی ریکارڈ ہولڈر ہیں شاید ان کے خلاف کہتے 54 پرچے چل گئے ہیں 2016 سے اس پہ بھی آپ لوگ مقابلہ کرتے ہیں آپ تو اوروں کو بند کر کے بھول جاتے تھے کم از کم یہ آپ کو اتنا بند نہیں کرتے اچھا سردار لطیف خوصہ صاحب former governor of Punjab پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں former attorney general former senator بہت شکریہ خوصہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور علی گوہر بلوچ صاحب ہے ممبر ہے نیشنل اسیمبلی کے پارلمنٹری سیکریٹری بھی ہیں اسٹائیبنٹ ڈیویجن کے اور پی ایم ایل اینڈ کے لیڈر بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب اچھا بلوچ صاحب آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گی ہم نے شروع پروگرام میں چلایا تارر صاحب کا سوٹ جہاں وہ ایسے پی ایم ایٹو دا پرائم انسٹر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں الیکشن مجھے ہوتے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو آپ ذرا بتائیے گا وہ کہتے ہیں سیکیورٹی سیچویشن ایسی ہے آپ کی پارٹی کا اس پر موقف کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے الیکشن کی جہاں تک بات ہے الیکشن کے لیے تو ہم نے ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی جمہوریت کو ڈی ریل کیا گیا ہے تو ہماری قضبانیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور پورے پاکستان کے سامنے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی الیکشن چرانے کی بات ہوتی ہے جب بھی منڈرٹ چرانے کی بات ہوتی ہے اور اس کی کئی مثالیں بھی ہیں اور ہم تو اس اس نظام کے جس آپ پلڑے کی بات کر رہی ہیں جس کا مریم نواز طعبہ کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ واقعی مطلب ہے کہ پلڑے کو برابر کی سطح پر تو آنا چاہیے برابری سے مراد یہ ہے کہ انصاف کی سطح پر آنا چاہیے اور اگر پلڑے کا جو جھکاؤ ہے مخا مخا کسی طرف ہوگا جہاں پر ٹرکو والی آڈی پر سامنے آ جائیں گی جہاں پر دوسری کئی قسم کی آڈیو جو کہ پروید علی صاحب کی آگئی اس قسم کی آ جائیں گی اچھا اس پر بلوٹ صاحب اس سب پہ آئیں گے ان سب باتوں پہ آئیں گے مجھے اب اس کا جواب دے دیجئے گا کہ آپ نے تمہید اس پر بھی باندھی کہ آپ کی کمیٹمنٹ ہے ٹو الیکشنز ہم اس سے نہیں انکار کریں لیکن اس وقت جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن ہونے جا رہا ہے کیا آپ کی پارٹی اور حکومت الیکشن کے حق میں ہے یا حق میں نہیں ہے کیونکہ تادر صاحب کہہ رہے مجھے الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور تادر صاحب اس ناٹ جسٹ اینی انڈیویجول وہ ایسے پی ایم تو دی پرائی ملسٹ دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ ملکی حالات جو مطلب ہے کہ جس طرف جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایک کیس جو کہ سپریم کورٹ میں جا کے لگا جہاں پر دو ججز کے یہ بھی آئی جو کہ مطلب ہے کہ پانچ میں سے دو کے ویسے تو وہ جو آزم مزیر تارد صاحب نے بات کی تھی بلکل وہ ہماری پارٹی کیا موقع بھی ہے وہ ان کا موقع بھی ہے لیکن پانچ ججز وہ اس کے قانونی حیثیت نہیں ہے نا جی کوئی وہ قانونی تو نہیں ہے وہ آپ کی ایک سیاسی پوزیشن ہے قانونی تو پانچ کا بینچتہ نسین ظاہرہ صاحبہ میری صرف یہ گزارش ہے کہ قانونی حیثیت ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے یہ پھر لمبی بیعث ہے ہم اس بیعث میں نائم پڑے تھے چلیں چلیں ٹھیک 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 دیکھیں دو دو ججز جن کا موقع وہ بھی سامنے پھر آپ کو یاد ہوگا ایک متنادے فیصلہ جس میں پروید علاہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا وہاں پر بھی ایک دعائی صاحب نے یہ کہا کہ نیا آئین لکھا جا سر آپ کو بتائیں میرے باقی سنیے میری بات میرے باقی گیس ناراض ہو جائیں گے آپ مجھے فرما دیجئے گا جو بھی وجہ ہے کیا آپ کی حکومت الیکشن کو اس وقت سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی جو ججمنٹ آئی ہے جس کو کیا آپ کی گورنمنٹ نے کام ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ نے جو نمبرز بتائے وہ اپنی جگہ فیٹ ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی سیچوئیشن ایسی ہے کہ آپ اس بات پر رضا مند نہیں ہے آپ کی حکومت کے الیکشنوں اس کا جواب دے دیجئے گا دیکھیں الیکشن کروانا الیکشن کمیشن اف پاکستان کا کام جو ایک ازاد ادارہ ہے اور ظاہر ہے کہ الیکشن اگر وہ کروائیں گے تو ہم سو فیس جانے کے لیے تیار الیکشن ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا جب یہ اسمیلیاں توڑ رہے تھے کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس نظام کے تحت اسمیلیاں توڑی جائیں مرسم سیاتھی انتشار کھلا جائے لیکن اگر یہ اسمیلیاں توڑیں گے تو ہم الیکشن میں جانے کے لیے آپ الیکشن میں جانے کے لیے تو لیانا اس میں ہاں باقی باقی ٹاپکس جو ہے نتیم زائرہ تابہ میں اپنی بات آئین پورا ہوتا ہے آئین اور ٹھیک ہے پورا پروسس ہے ٹھیک 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 ایک بات پر آئین قانون پکڑ لیا جائے دوسری بات پر ٹرک کو پکڑ لیا جائے نہیں سرے مجھے خوصہ صاحب کے پاس نہیں مجھے خوصہ صاحب کے پاس جانے دیں دیکھیں میں اتنا ضرور کہوں گی اتنا میں سبمیٹ کروں گی آپ کی خدمت میں کہ اگر وہ آپ کو پانچ کی بجائے سات ججز کا بینچ نظر آ رہا تھا تو پھر جب پانچ بیٹھے تھے تو آپ کہتے ہیں جی باقی دو غائب ہیں ان کو بھی لے آئیں لیکن میں چاہوں گی خوصہ صاحب اس پر بات کریں خوصہ صاحب بہت شکریہ آہ تھینکیو فور یو پیشنس اب ذرا بتائیے گا الیکشن کے بارے میں آہ جو تارر صاحب کی ہم نے سٹیٹمنٹ سنی اور انہوں نے کہا مجھے الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تو آہ آپ تو اتحادی ہیں ذرا بتائیے کہ وہ ایک آپ کو بس اپنین نظر آتی ہے ایک کومن نظر آتا ہے یا اس کے پیچھے کچھ آپ کو اور بھی آہ لگتا ہے کہ ایک سیریس سیچوئیشن ہے جس میں شاید الیکشن نہ ہو دیکھیں یہ دونوں تارر صاحب آنچائے وہ وزیر قانون ہو وزیر انصاف ہو یا ایسے پی ٹو دی پرائی منسٹر ہو یہ دونوں پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں یہ بلکل آئین سے ماورہ ہے یہ ریاست کی جو ہے اس کے جو تعریف کی گئی ہے آئین میں اس کے بلکل متصادم ہے یہ ریاست کی تباہی کا باعث تو بن سکتا ہے ریاست کو مضبوط ملکتا ہے اور نہ ہی آئین کی پاسداری اس سے جو ہے مترشہ ہوتی ہے سو اس میں تو میرا خیال میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں اس بحث میں کیونکہ ہم نے ساروں نے مل کے ہم نے آئین کو جو مذاق بنا دیا ہے ہم نے یعنی شٹل کاؤک بنا کے ہم اس کو رولر کوسٹر بنا کے ہم اس کو گھما رہے ہیں خدارہ آئین بڑا واضح ہے اور آئین میں جتنی جو ٹرائکوٹرمی آف پاور ہے اس کا ذرا لحاظ کیجئے گا ریاست کو خدارہ ملہوظ رکھیے گا اس کی وفاداری ہر شہری پر لازم اور واجب ہے اور آئین کی پاسداری جو ہے وہ ہر شہری کے لیے بلکل اسی طرح لازم ہے جس طرح آپ جو ہے باقی چیزیں کرتے ہیں سو خدارہ اس کو متنازہ نہ بنائیں مریم بی بی جو کچھ تباہی پھیر رہی ہیں عدلیہ کی اس وقت جو ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے پیپلز پارٹی بڑی باضح ہے دیکھیں جو کابینہ میں میں ان کی بات نہیں کر رہا پیپلز پارٹی بڑی باضح ہے ہم آئین کے خالق ہیں ہم کسی قیمت پر آئین سے نہ مابرہ کوئی قدم ہونے دیں گے نہ آئین کو منحدم ہونے دیں گے نہ اس کا حصہ بنیں گے آئین نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو پانچ تین سے آیا ہے وہ بڑا کلیر ہے واضح ہے اس کو ہائی کورٹس نے الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان نے گاوینرز نے سب نے تسلیم کیا ہے اگر پی ڈی ایم کی حکومت نہیں مان رہی اور آپ کے دو تارڑ صاحبان جو ہے اس سے منحرف ہو رہے ہیں یا رانہ سناولہ اس کو جو ہے وہ مذاک اڑا رہے ہیں تو یہ خدا رہا عدالت کی تضحیق نہ کیجئے گا عدالت کی تضحیق کرنے میں ہمارے جو ہے صرف پرائم منسٹر کو نکال دیا تھا پانچ سیکنڈ کی جو ہے صدا دے کر نکال دیا تھا تو آج کیوں کر یہ جو ہے اب اتنا جو بول رہے ہیں بابان کے دہل ان پر تو ابھی تک عدالت نے جو ہے بلکل لادلے بھی کہتے ہیں کوئی اور ہیں اور ماشاءاللہ یہ جو کھل کے سارے بات کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف اس کی کوئی تضحیق نہیں ہو رہی ہے باہر کا میں نہیں چاہتا کہ اس کو ماحول کو مزید جو ہے پالیوٹ کیا جائے بہتر یہی ہے کہ آئیں الیکشن کی طرف جائے جائے پیپلز پارٹی رہے ہیں اگر پی ڈی ایم مانگ رہی ہے تو ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں اگر تارد صاحب کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے ہیں تو یہ وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں الیکشن ہوں گے اور سپریم کورٹ کے جو ہے نے بڑا واضح لکھ دی ہے کہ آرٹکل دو سو بیس کے تابع ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکم دے گی وزارت قانون جو ہے ریٹرنگ آفیسز پروائیڈ کرے گی وزارت دفاع جو ہے وہ رینجز پروائیڈ کرے گی وزارت داخلہ جو ہے وہ پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز پروائیڈ کرے گی وزارت خزانہ جو ہے محاصل جو فنڈز جو بھی چاہیے ہوں گے وہ پروائیڈ کرنے کی پابند ہے آئینی طور پر بھی اور آرٹکل دو سو بیس میں الیکشن کمیشن کے تمام ادارت تابع ہیں بشمول حکومت کے بشمول پرائیم منسٹر کے بشمول پریزیڈنٹ کے الیکشن کے شفافیت کو انشور کرنے میں الیکشن سپریم کورٹ نے بڑا واضح یہ کر دیا ہے سو اس میں ابحام کی ضرورت نہیں ہے وزارت وزیر جو قانون ہے وہ میرے شاگرد ہیں بہت عدد کے ساتھ اعرض کروں گا کہ وہ آئین سے معورہ ہونے کی کوشش نہ کریں اور جو انہوں نے تشریح کی ہے اٹرنی جنرل کو ساتھ کھڑا ہو کر میں وہ میرے پاس سارے ہو دے رہے ہیں گوونر سے لے کر اٹرنی جنرل سے لے کر وزارت کے میں مجھے تو خوش حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح سے کھلوار ہو رہا ہے ریاست خداداد پاکستان اور اس آئین سے خدارہ اس آئین کو محفوظ رکھیے گا اس کی عزت اور تقریم واجب اور لازم ہے ریاست کی جو ہے وفاداری ہمارے اوپر لازم ہے ہم اپنی ذاتی منفعت یا اپنی ذاتی نمود و نماش یا اقتدار کے لیے ہم اس آئین کو بھی مسخ نہ کریں اور اداروں کی مذاق اڑانے اور تسخر کرنے کی کوشش نہ کرے تو بہتر ہوگا میرے خیال میں سبھی کوئی الیکشن کی طرف جو ہے گامزن ہونا چاہیے اور اسی میں پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سٹیبلیٹی آئے گی پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو معاشی استحقام ہوگا معاشی استحقام نہیں ہوگا تو ریاست خداداد پاکستان میں جو اس وقت عوام بلک رہی ہے سلسک رہی ہے اور آئی ایم ایف جو آپ کو ڈکٹیشن دے رہی ہے آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں خدارہ اس دھرٹی کو بچائیں اور اس قسم کی میرے خیال میں ہم نہ پڑیں اس تفرکات میں تو بہتر ہے یہ بحث بھی نہ سمجھتا ہوں ہمیں سمیٹ دینی چاہیے اور اس کو دفن کر دینا چاہیے بے شک اور آئی ایم ایف میں بہرحال تمام کابینہ اور تمام اتحادی اس کو اگری کر رہے ہیں کیونکہ سب سمجھتے ہیں بل شمول پی ٹی آئی کے کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اس وقت جتنا بھی وہ کڑوا گھونٹ ہے وہ پینے کو ہے تو لازمی ہے علی نواز سب بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی الیکشن کی تیاری تو میرا خل ہے ڈے بیفور یسٹڈے سے ہو رہی ہے کیوں اور یہ صحیح بات ہے کہ ٹکٹ شکر دیئے ہمارا بھوٹ بیٹھ گیا تھا پہلے ہی دونوں کے پیپ کا بھی اور پنجاب کا بھی تو آلمانسٹ نائنٹی پوزنٹ تو ہم نے دن کر دیا تھوڑے جگہ ہم نے سرویس کال کیے تھا کہ ایک جگہ چار چار پانچ بندے اسپائرنٹس ہیں ہمارے تو اس کے اندر پھر چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور آخر میں وہ بھی آ جائیں گے تو اوہ ٹائم ہم ٹکٹس ایلوکیٹ کر دیں اوہ ٹکٹس آپ ایلوکیٹ کر دیں گے اچھا اور یہ جو باقی سوال اٹھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ یہ جو کہتے ہیں پی ایم ایل این والے کہ جی لادلے ہیں عمران خان صاحب ان کو زمانت پہ زمانت دی جاتی ہے اور معاملات جو اتنے سنگین ہیں چاہے تو شاہ خانہ ہے چاہے اور چیزیں وہ ڈلے پہ ڈلے ہو جاتا ہے اجھے ایک تو لطیف خوزہ صاحب نے بڑی چیزیں کلیر کر دی یہ آئین میں تو بہت ایل لیجسلیٹر جتنا جانتا جب بھی تارڑ فیملی نے چاہے وہ آزم تارڑ ہو رفیق تارڑ ہو یا اتا اللہ تارڑ ہو یہ جب بھی انہوں نے آہین کی انٹرپیٹیشن کی ہے پاکستان کا خانہ خرابی کیا ہے اور جڑی شریف کے ادارے کو تباہی کیا ہے اور رفیق تارڑ کا رول آپ کے سامنے ہے اتا اللہ تارڑ کا سامنے ہے اب یہ آزم تارڑ صاحب نئی تھیوری لے کے آگے اور دنیا میں اپنا مزاق بنایا ہے مطلب ان کے استاد ہے نتیب خوزہ صاحب وہ بچارے ڈیس وونڈ کرنے پہ تعلق ہیں کہ بھائی میرا ہے پر گندہ والا سٹورنٹ ہے اب میں ایسے گندہ نہیں کہا اب آپ غلط پھر گندہ نہیں کہا میں تو تھوڑا نلائک سٹورنٹ ہے ہر بات نہیں مانتا پھر تیکھیں انٹرپیٹیشن آف لوہ ہے کیا قانون یہ کہتا تھا کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونا چاہیے میں تو آپ سے سوال کرتی نہیں نہیں جتنے جیئے لائرز ہیں وہ چیز پر ایگریڈ تھے کومیٹ ایگریڈ نہیں تھی اور پہلے ہائی کورٹ نے کہا نہیں مانا انہوں نے بعد میں سپریم کورٹ نے کہا دی اب سب نے مان لیا تو اب الیکشن کی طرف چلتے ہیں اور جہاں تک لائلے کی بات ہے لائلہ پاکستان کی سیاست میں وہ ہے جو کہ جنرل جلانی صاحب نے کہا تھا کہ ہاں جی آئندہ کا ہمارا فائنانس منسٹر کون ہوگا تو انہیں کہا یہ ایک بندہ وہ کھیل رہا ہے کرکٹ اس وقت جم خانہ کے اندر اسے بلاو وہ میرا وزیر خزانہ ہوگا اس کے بعد جس طرح انہیں وزیر اعلیٰ بنایا گیا جس طرح انہیں وزیر اعظم بنایا گیا اور جس طرح انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں سوائی جوڈیشریک نے تمام اداروں کو تباہ کیا ہے نمازشریف لادلے تو وہ ہیں کہ جب مشرف کے ٹائم پہ ہوتا ہے تن کو این ارو مل جاتا ہے بھٹو کو این ارو نہیں ملتا وہ بھار چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے پلیٹ لیٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیا ہوتا آپ کی حکومت تھی اس پہ نہ کچھ آپ کے لوگ سب ہمیں اٹیک کرتے ہیں آپ کے ڈاکٹرز کے آپ کے منسٹرز یہ صحیح بات ہے یا نہیں بلکہ صحیح بات ہے اچھا اس میں ہمارا کیا رول تھا ہم نے تو ای سی ایل کی اندر سے انگر نام اٹھایا تھا زمانت کس نے دی تھی ڈاکٹر فیصل نہیں آپ نے کہا تھا لڑ لے زمانت کس نے دی تھی وہ شباز صلی اللہ نہیں کس نے دی تھی کورس نے دی تھی نا کونسی کورس تھی جس نے کہا تھا کہ ریاست ذمہ داری لے کے چوبیس گھنٹے کی کہ نواز شریف کی جان کو کچھ نہیں ہوگا کس نے کہا تھا کورس لڑ لے تو ہم ہیں پچاس روپے کے سٹیام پیپر کے اوپر کس کو جانے دیا تھا لڑ لے ہم ہیں ساگڈار وہاں سے اڑے نہیں تھے اور یہاں ان کی بیل پہلے ہو گئی تھی لڑ لے ہم ہیں سلمان شواز جیلے کم کٹی ہیں دیت سل میں کم جیلے کٹی ہیں کرتور ٹھیک رکھنے چاہیے نہیں نہیں پاجہ آسف سولہ عرب روپے سولہ عرب روپے کے آپ کے ٹی ٹی اکاونٹ کے اکاونٹس میں آتے ہیں اور اسیمبلی میں کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اور اس کے بعد نیب کے اندر امنٹس کر کے آپ اس میں سے اپنی بریت کرتے ہیں آپ پرسون سپیسیفک نو نیب کے اندر چینجز لے کے آتے ہیں آپ ڈیفنیشنز چینج کرتے ہیں کیا آگیا مجھے بتا ہے سلمان شہباز بری ہو سکتا تھا اس کے دو سال میں دو ہزار اکیس سے لے کے ٹو تاؤنٹس ٹو تاک فرد جمعہید نہیں ہو سکا کیس آگے نہیں چل پڑا لاد لے ہمیں ہمارے کیسز ہمارے پر ہمزان شکر مل کا کیس ہے ہمارے پر ہردیبیہ کا کیس ہے ہمارے اوپر ٹی ٹی کیس ہے ہمارے پر کیسز کیسز یہ ہیں کہ عمران خان نے شوکت خانم تین بنائے ہیں تو یہ ملکہ غدہ امران خان نے نمل یونیورسٹی بنائی تھی عمران خان نے صحیح سولت کارڈ دیا عمران خان نے احساس پروگرام دیا عمران خان نے پاکستان کے ساتھ ہاں فرنڈنگ ہمیں تو آئے نا لاد لے ہمیں ہمارا کیس دو سو کی سپیڈ پر چل رہا ہے اور ہائی کورٹ کہتی ہے باقی پارٹیز کی فورن فرنڈنگ کیسز چلنے چاہیے انہوں سے کوئی کیس نہیں چل رہا ہم کہہ رہے ہیں ہمارے کیسز کیا ہیں آپ دشتگرد ہیں آپ نے بغاوت کی آپ نے کارے سرکار میں مداخلت کیا اور ایٹ لاز جو سب سے بڑا کیس بناتے ہیں میرے خیال علی گوھر بلوچ اس میں پیٹیشنر بھی تھا الیکشن کمیشنر اس نے پیٹیشن واپس لے لی تھی کہ عمران خان نے اپنے ریٹرنز میں شونی کیا انہوں نے وہ آخر میں جا کے لیتے ہیں چلیں بریک لیتے ہیں پھر ہم علی بلوچ صاحب کے پاس چلیں گے ناظرین سٹے ویڈ اس ناظرین آپ ابھی سن رہے تھے مریم نواز صاحبہ نے کل اپنے اڈریس میں یہ بات کی اپنے ورکرز کے سامنے تو ہم علی گوھر بلوچ صاحب سے چاہیں گے یہ بتائیے گا علی گوھر صاحب کہ مریم نواز صاحبہ سہولتکار کن سہولتکار کی طرف ان کا اشارہ تھا اور ان کی نوکریوں کی بھی بات کرنی تھی تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کیجئے گا دیکھیں میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ سرگوڈھا کے جب جلسہ کیا تھا تو انہوں نے بیانات میں بھی کہا ہے تصویریں لگا کر بھی بتایا کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں کرتے یہی تو مطلب ہے کہ ہماری قیادت کی ایک بات ہے کہ ہم کوئی گھما پھرا کے بات نہیں کرتے ہم اداروں کی نہیں لیکن اداروں میں بیٹھے ہوئے ان ایلیمنٹس کی ضرور نشاندہی کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پورے سسٹم کو سوپ ٹاج کیا جاتا ہے یا کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا رہا ہے دوسری گزاریک یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی علی نواز عوان صاحب بھی بات کر رہے تھے بڑا انہوں نے کرپشن کے اوپر ایک بات کی دیکھیں بات یہ ہے بلوٹ صاحب آپ مجھے اجازت دیں گے کہ جو بھی آپ نے فرمائے اس کے بارے میں میں آپ سے کچھ پوچھوں پھر آپ ضرور کہیے گا جو آپ ابھی کہنا چاہ رہے ہیں میں چاہ رہی تھی ابھی آپ نے کہنا کہ انہوں نے وضاحت کر دی پانچ لوگوں کی جو تصویر لگائی اس میں سے تین ریٹائرڈ تھے دو سرونگ ہے اور دو سرونگ آنریبل ججز ہیں تو پھر مریم نواز صاحبہ مبینہ طور پہ ان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں آپ یہ فرمارے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ہماری بات کرنے یا نہ کرنے سے صرف اڑک نہیں پڑتا کہ جو پروید علی صاحب کی آڈیو آئی ہے پہلے سیگمنٹ میں بھی مہنے ارد کی ہے وہ بھی پورے پاکستان کے سامنے پھر جو ابھی ٹرکوں والی وہ آڈیو آئی ہے جس میں فعاد چودری صاحب کچھ فرما رہے ہیں وہ بھی پورے پاکستان کے سامنے ہیں تو جب حالات اس طرف چلے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ مزید بتانے کی اور مزید وضاحت کرنے کی تو کنجائش نہیں ہے دوسری گزاری یہ ہے دیکھیں میری گزارے سنیں میری گزارے سنیں فرمایی میں صرف چلے ویسے تو کہلیں وہ بہت زیادہ باتیں ہیں لیکن میں چلے دو باتوں کی طرف بھی آ جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کے بارے میں یہ کہہ رہے توشہ خانہ کے بارے میں ہم نے کہیں سے ویڈا نہیں کیا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھاگ کے لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں اور اب ہم ان کے پیچھے لاہور ہائی کورٹ بھی چلے گئے دوسری یہ بات ہے کہ توشہ خانہ میں صرف گھڑی کی بات نہیں ہے وہاں اربوں روپے کی ڈائیمنڈز اور جولری کی بھی بات ہے جو کہ غیر قانونی طور پر اور غیر قانونی طریقے کے ساتھ لیے گئے جن کی اویلییشن کام کروائیں گی اور جس جولر کی رسیدیں جلی عمران نیازی صاحب نے پیش کی ہے وہ بھی پوری پاکستان کے سامنے ہیں اور جو فارن فرنڈنگ کیس ہے وہاں پر ایک رفیق چپڑا سی ہے اور وہ عمران عمران نیازی صاحب کے اپنے سائنوں کے ساتھ اس کا اکاؤنٹ کھلا اور اس میں بھی ٹرانزیکشنز ہوئیں پھر وہ جو اکاؤنٹس جو کہ اس وقت سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جب ان کی حکومت تھی اکبر ایس پہابر صاحب ہماری پارٹی کے بندے تو نہیں تھے سٹیٹ بینک نے ان اکاؤنٹس کی بھی نشان دائی کی پھر انہوں نے وہ چیزیں اپنے گوشواروں میں بھی جو ہے وہ توشہ خانہ والی داہر نہ کی فارن فرنڈنگ کیس کا اور توشہ خانہ کیس کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا اب اداری تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ اس میں شامل کون لوگ تھے یہ پیسہ کہاں استعمال کیا گیا کس طرح سے لیا گیا اب انہیں جب وہ انویسکیگیشن شروع ہوتی ہیں تو یہ پیش ہونے کے بجائے عدالتوں کے سٹے آرڈر کی پیچھے چھپتے ہیں لڑلہ پن تو کس سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے لڑلہ پن تو دیکھیں نا ایک بندہ ابھی لطیب خوصہ صاحب خود بتا رہے تھے جو سب رضا گلانی صاحب کی پیپلز پارٹی کے لوگ آئے پی ایم ایل این کے لوگ آئے پانچ پون سال کے لیے ڈسکوالٹیفائی کیا گیا ان کو گھروں کو بھیجا گیا اور ان کو نہل کر آر دیا گیا جو بات پاناما سے شروع ہوئی تھی وہ اکامہ کے اوپر اور بیڑے سے تنہا لینے کے جنرم کے اوپر نہل کر آر دیا گیا اور آج تک باقی پاناما کا کبھی آپ نے ذکر سنا کہ وہ باقی لوگ کون تھے کدھر سے تھے ان کو کیا سزا سنائی گئی کیا ان کی انکوائری دوئی آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں مقصد یہ ہے کہ وہ سارے لوگ کون تھے اس وقت آئین اور کانون دستک نہیں دے رہا تھا عدالتوں کے دروازے کے اوپر آج ان کو آئین کیا آد آتا ہے مجھے میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں آپ کی بتاہت سے انہوں نے پنجاب کے لوکل بارڈی کے ادارے توڑے چار سال وہ لوگ رولتے رہے پاکستان کے عدالتوں میں ان کی پنجاب حکومت نے ان کو وقت نہیں دیا الیکشن کروانے کا پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ہم آج ہی وہ عدالتیں وہ ادارے باہل کرتے ہیں اس کے بعد یہ علی نواز کو بھی پتہ ہے کہ چار سے پانچ مہینے تک ان کو چار بھی نہیں دیا گیا جن کو سپریم کورٹ پاکستان نے جو ہے اور کہتے تھے کہ نہیں سپریم کورٹ پاکستان مدید وضاحت کرے پھر سپریم کورٹ نے جب وضاحت کی تو اس وقت ان کا تقریباً ٹینور ختم ہو چکا تھا اور مالی اختیارات پھر ان کو نہ دیئے گئے تو انتہائی معذرت کے ساتھ اگر یہ آج دھابے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تو خیر کرپشن کے بیشمار سکینڈرز ہیں بی آٹی پیشاور کے ہے دیگر وہ رنگ روڈ کے اچھا میں چاہوں گی علی بلوچ صاحب جی جی مجھے خوصہ صاحب کے پاس جانے دے دیکھیں یہ جو معاملہ بھی آپ اٹھا رہے تھے اس کا کہ تمام کرپشن کی باتیں اور یہ سب آپ کہہ رہے تھے اس میں تو بڑا ایک اہم معاملہ یہ بھی ہے نا کہ کورٹس جو کہہ رہے ہیں اس حوالے سے تو کورٹس نے الیکشنز کی بھی ایک بات کی لیکن آپ نے الیکشنز کے حوالے سے بڑی ایک مختلف بات فرما دی تو خوصہ صاحب ابھی یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو جن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں بڑی وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں وہ دکھا چکی ہے بتا چکی ہے کون وہ لوگ ہیں جس میں کے دو honorable serving judges بھی ہیں تو یہ یعنی کہ میزان بھی چاہیے judges کے حوالے سے بھی اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ in some ways the honorable supreme court is in the dock مبینہ طور پر honorable supreme court تو خوصہ صاحب خاتون جاج کو دھنکیاں دی ہیں خاتون جاج کو دھنکیاں دی ہیں اس میں عمران عمد یادی صاحب کو رلیف نہیں دیا گیا تو ان کو contempt لگا نا وہ جا کے مافی ماننی پڑی انہیں بھائی مافی سے باقی لوگوں کو نہیں باقی لوگوں کو مافی دے دیتے ہیں اچھا سمسلہ جلانی کو سے مافی دے دیتے ہیں نہیں نہیں آپ جی جی آگے کی بات آگے کی کتے ہیں نہیں نہیں ہی واس انہیں تو کنٹین فر لے اچھا مجھے خوصہ صاحب کے پاس جانے دیکھ خوصہ صاحب کے پاس چلتے ہیں دیکھیں دیکھیں نظیم بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ٹریک ریکارڈ ذرا دیکھ لیجئے گا جب محترم نواز شریف صاحب کو contempt میں سجاد علی چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے سپریم کورٹ میں طلب کیا تو آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا ایک فساد مچا اور اس میں جیسے آپ نے رفیق طارد صاحب کی بات کی کوئٹا آپریشن ہوا چمک کی ریت آئی عدالت کو دو لخص کیا گیا عدالت کے اندر جو ہے تقسیم کی گئی اب اگر آپ دیکھیں تو وہ سین دوبارہ دھورایا جا رہا ہے حملے ہوئے عدالت کے اوپر اور جو ہے پورے بسیں بھر کے لائی گئیں دیواریں پھلانگ کر جو ہے پھٹیاں ان کی نیم پلیٹس توڑی گئیں ججز جو ہے اندر اپنی جان بچانے کے لیے وہ چیمبرز میں گئے میں اس وقت پاکستان بار کانسل میں ہم تھے رہی ہے کہ دو عدالتیں بنی ہوئی ہیں ایک کو سعید و زمان صدیقی صاحب جن کو بعد میں پی ایم ایل این نے گورنر بنایا اور دوسری طرف وہ بیٹھے ہیں سجاد علی شاہ صاحب پانچ ججز کے ساتھ اور دس ججز ان کے ساتھ تھے ارشاد حسن خان اجمل میاں یہ باقی سارے تھے ہم نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان بار کانسل میں کہ ان کو کہیں کہ بھائی آئین کی یہ مقدس کتاب ہے اس کے مطابق خدا رہا چلیں آپ فوسئے صاحب دہرہیاں کیسے جا رہا ہے دہرہیاں کیسے جا رہا ہے یہ بالکل دہرہیاں جا رہا ہے آپ دیکھیں دہرہیاں اس لیے جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ عدالت میں جو ڈوائیڈ سامنے آئی ہے ان فورچنٹلی جو ڈوائیڈ سامنے آئی ہے اوپنلی کھل کے آگئی ہے مجھے اس لیے یہ چونکہ میں پیشے سے منسلک ہوں مجھے خوف آتا ہے کہ اگر عدالت اس طرح سے تقسیم ہو اور کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ دو گروپس دھڑے بنے ہوئے ہیں تو اعتراض ہو رہے ہیں کہ بنچ غلط بنی ہے اعتراض ہو رہے ہیں دو ججز کو کیوں نہیں شامل کیا گیا یہ یہ نواز شریف کے ججز ہیں یہ اینٹی نواز شریف ججز ہیں یہ تقسیم کا جو ہے انصر آپ کو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ جج ہمیں جو ہے قبول نہیں ہے پانچ ججز جو ہے وہ تو آپ کی پارٹی بھی اس میں اپلیکنٹ تھی سر جی میری پارٹی بالکل اپلیکنٹ نہیں ہے میری پارٹی دیکھیں حکومت کی اور چیز ہے حکومت اپنے محترم شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ پرائم منسٹر انڈز کیبنٹ ہوتی ہے ہم علائی ضرور ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی شہید بابا ذلفکار علی بھٹو کو فانسی لگ گئی لیکن انہوں نے جا کے مائلورڈ کہا اور چار دن اپنا خود کیس جو ہے وہاں آرگیو کیا رانی شہید بے نظیر بھٹو کا میں خود بکیل رہا محترم عاصف علی درداری صاحب کا آج بھی ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ یہ ریفرنس پریزیڈنشل لے کر کہ یہ بھٹو صاحب کا جو جنیشل مرڈر تھا خدا رہا اس کو تصحیح کیجئے گا عدالت کا ہم احترام چاہتے ہیں اور احترام کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ کلنگ کا ٹھیکہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے ماتھے پر رہ جائے اس لیے ہم ریفرنس میں گئے ہوئے ہیں اگرچہ ہمیں بھی شکایت ہے کہ آج تک سپریم کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کر رہی ہے رانی شہید بے نظیر بھٹو کا میں وکیل ہوں محترم عاصف علی درداری صاحب اس میں مدعی ہیں خود مدعی ہیں آئی کورٹ میں پینڈنگ ہے اس کو پندرہ سال ہو گئے انصاف نہیں مل رہا ہے تو یہ نظام عدل میں بجائے اس کے کہ معاملات جو ہیں یہ عدالت اپنے معاملات کو تصحیح کرے ہم نے اس کو ڈیویسف بنا دیا ہے اور ڈیویسف بنانے میں محترم یہ جو ہے سب سے زیادہ پی ایم ایل این کا جو ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این نے بنائے اور اس کی ذمہ داری کوٹ پہ نہیں ہے نسیم زارہ پہلی دفعہ نہیں ہے پہلی دفعہ نہیں ہے یہ یہ ان کا ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیکھ لیجئے گا تو ماشاءاللہ یہ ٹریک ریکارڈ ان کا بڑا تابناک ہے اس معاملے میں اور پھر جو جاج ان کا ساتھ دیتے ہیں اس کو یا صدر پاکستان بناتے ہیں یا گورنر جی خوصے صاحب معذرت کے ساتھ یہ جو کہتے ہیں لادلہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر عدلیہ کے بھی لادلیں تو آپ اس سے نہیں اتفاق کرتے ہیں نہیں وہ بھی لادلے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں انصاف روثلس ہونا چاہیے اکروس بورڈ ہونا چاہیے یہ سارا دن ججز کیوں انصار کرتے ہیں عام ملزم آئے تو پہلے بلات آواز پکار پڑتی ہے کدھر ہے جی آپ کا ملزم ملزم نہیں ہے ڈیسمس جائیں جی جب آئے گا دیکھا جائے گا یہاں انتظاریں ہو رہی ہیں سارا سارا دن انتظار ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں دورہ میار نہیں ہونا چاہیے اگر ان کو موقع ملا ہے لادلہ کہنے کا تو وہ اس معاملے میں حق پہ جانے پہ ہیں کیونکہ عدالت نے یہ دکھایا ہے کہ آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں ارے بھائی ملزم کا بھی کبھی کوئی انتظار کرتا ہے اگر آپ نے بڑا چھوٹا کرنا ہے یا آپ تو کہتے ہیں تحریک انصاف ہمارا انصاف کے لیے ہم آئے ہیں تو انصاف تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے کھا وہ عمران خان ہو یا وہ ٹانگے بان ہو تو انصاف تو پھر عدالتوں کو سب ہی کے لیے برابر کرنا پڑے گا لیکن اگر عام ملزم نہیں ہے حضرت آتا یقین کیجئے گا میں خود چونکہ عدالتوں میں روز پیش ہوتا ہوں پانچ منٹ نے انتظار کرتے وہ کہتے ہیں اچھا ہم ملزم کا انتظار کریں وکیل کا تو چلے انتظار ہو جاتا ہے کہ جی وکیل دوسری عدالت میں پیش ہے چلے آ جائے گا لیکن ملزم کا عدالت میں انتظار نہیں کیا جاتا ملزم چاہے وہ عمران خان صاحب ہو چاہے وہ ٹانگے والا ہو چاہے وہ ریڈی والا ہو چاہے وہ مزدور ہو سب کے لیے انصاف برابر ہونا چاہیے تو اس معاملے میں اگر پی ایم ایل این کہہ رہی ہے تو یہ اس میں تو حق بجانے بے وہ بالکل یہ یہ بات تو غلط نہیں ہے دیکھیں جو غلط ہے بات اس کو غلط کہنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں اپنی وفاداری میں پارٹی کی جو ہے وفاداری میں ہم آئین کو بھی مسخ کرتے ہیں دلائل کو بھی مسخ کر دیتے ہیں ہم ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں لیکن جب تک ہم سچ اور حق کو کہنا نہیں شروع کریں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکیں گے ہم دھتی ماں کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں آئین کو بچائیے گا خدا رہا اور آئین کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ریاست کو نہ تو حکومت کے تابع کریں نہ وہ نیوٹریلز کے تابع کریں نہ عدلیہ کے تابع کریں نیوٹریلز کون ہے جی آپ نے بھی نیوٹریلز یعنی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بہنے جب آپ نیوٹریلز کے لیے نہیں محترم عمران خان صاحب دیکھیں محترم عمران عمران خان صاحب کیوں کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف کو وہ ملنا نہیں چاہتا ہے کیوں آرمی چیف کو ملنا چاہتے ہیں کیا آرمی چیف صاحب کا کوئی تعلق ہے سیاست کے صاحب کیوں مجھے بڑی ڈانڈ پٹھ لی ہے جی ذرا بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں واپس آتے ہیں آخر میں ناظرین اسی پر ہی بات کریں گے عمران خان صاحب کی جو کومنٹس تھے آرمی چیف کے حوالے سے سٹی ویڈ اس ویلکم بیک ناظرین ابھی ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا آج پھر انہوں نے اشارہ دیا اشارہ نہیں بڑی کلیرلی انہوں نے کہا کہ میں سب سے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور ان کا اشارہ بڑی کلیرلی تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا ملک کی خاطر میں بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا وہی بات ریپیٹ کی چوروں سے بات نہیں کروں گا یعنی وہ کہہ رہے ہیں تمام جو ہے پولیٹیکل پارٹیز ان سے تو نہیں بات کروں گا جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں لیکن آمی سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا یہ بتائیے گا علی تھوڑا سا ایکسپین کریں کہ یہ کیا اتنی ایمفیسز ہے اس پر کیا ان کو یہ پریشانی ہے کہ آمی کا کوئی رو لوگا الیکشن میں یا کوئی ان کو روکے گا حکومت میں آنے سے what is the issue میں آپ کو بڑا clarity دیتا ہوں پر ایک چیز مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے آپ پانچمیں دفعہ میں خانون لی گورنمنٹ کے اندر آئی ہے اور انہیں سسٹم ہی نہیں پتا توشہ خانہ کا سسٹم ہوتا کیا ہے توشہ خانہ ڈیریکٹریٹ ہوتا ہے اور وہ cabinet division کے اندر ہوتا ہے اور جب آپ کوئی بھی گفٹ آتا ہے اس کی جو pricing ہے وہ توشہ خانہ ڈیریکٹریٹ کرتا ہے وہ اس وقت وزیراعظم نہیں کرتا اگر آپ سمجھتے ہیں اس کی pricing خلط ہوئی ہوئی ہے اس کی evaluation خلط ہوئی ہوئی ہے تو آپ اس cabinet secretary کو اندر کرتے ہیں توشہ خانہ ڈیریکٹریٹ کو اندر کرتے ہیں وہ وہیں بیٹھے ہوئے اور الزام عمران خان پہ لگ رہا ہے اب کیا کیا جا سکتا ہم سمجھ سے مطلب کسی کیا اکل سے تو نہیں کہہ سکتے کہ زیادہ ہو جائے کام ہو جائے سیکھنے جو آپ نے بات کی تھی ہمیں پہلے realization یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے تو میرے دونوں بھائی بیٹھے ہوئے آپ بھی بیٹھیں ہیں they have a very clear role اور پاکستان کے اندر صرف not only establishment پاکستان کی judiciary as well پاکستان کے اندر جتنے ادارے ہیں انہوں نے اپنی red lines cross کی ہیں constitutional lines cross کی ہیں ماشاءاللہ کیسے لگتا ہے پینتیس سالس ملک میں ماشاءاللہ لگایا تو کس طرح لگایا کہ آپ نے اپنی ریڈے cross کی ہیں constitutional lines cross کی ہیں اس پاکستان میں چیف جس سے افتخار چودری نے LFO کو authorize کیا ہے تھا نا constitution میں تو کوئی چیز نہیں لگتا ہے اپنی boundaries کو cross کیا تھا اپنی lines کو cross ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں جتنے بھی main political parties ہیں ان کو بیٹھ کے پاکستان کا حل نکالنا چاہیے وہ تو کہہ رہے ہیں میں بات نہیں کروں گا دیکھیں ہم نے تین بندوں کو سنتے ہیں پوری بات میں سمجھا دیتا ہم نے تو جو تین بندوں کا نام دیا تھا اس میں تین بندوں میں تو ایک political party کے head بھی ہیں نا تو ہم تو کہہ رہے ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں اور دیکھیں ہم تو اتنے لڑ لیں کہ ہماری حکومت ہی اور ہم اپنی F.I.R. نہیں کٹا سکے تین گولیاں کھا لیں یارہ بندوں نے گولیاں کھا لیں ایک بندہ ہم لڑ لیں تو خیر ہم ہیں تو گولیاں بھی کھانی کھر اس طرح آگے چلتا ہے پر انترسنس کے اگر جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں اور جب تک روڈ میپ بنائیں گے نہیں دیکھیں یہاں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ادارے اپنے رول سے باہر بھی رہیں گے اور پاکستان بھی سموت آگے چلتا رہے ہیں لیکن علی نواز صاحب لگتا یہ ہے کہ آپ بار بار خالی بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں 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 جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ کو یاد ہو کہ ہماری بڑا تذہیق کیا گیا اگر ہم نے جب لانگ مارچ کیا اور پنڈی آئے ہم اور ہم نے کہا کہ ہم نے دو دو ہفتے بعد کی ڈیڑ دی اور ہم نے کہا کہ ہم دونوں اسیمبلیز کے پی اور پنجاب توڑیں گے تو ہماری بڑا مزاق اڑایا گیا کہ یہ اسیمبلیز توڑ نہیں سکتے اس لیے انہوں نے لمبی ڈیڑ دی ہم نے اس وقت مشاورت کے لیے اس وقت وزیراعظم کو کہا کہ آئیں بیٹھیں آئیں الیکشنز پر بات کرتے ہیں ہمارا الٹا مزاق رہا ہے ان کی پاس ایک سو اچھے سکر انہوں نے کہا تھا بات کریں گے آپ نے کہا جی ڈیڑ دیں وہ تو ہم تو بیٹھے میں گورمنٹ آپ ہیں لیٹ سپوز تو میں کہہ رہا ہوں میں بیٹھنے کو تیار ہوں ابھی انہوں نے کہا کہ وہ راؤنٹیبل کانفرنس بلانی ہے کبھی کہتے ہیں ہم ٹرکی جا رہے ہیں ٹرکی والوں نے منع کر دیا دوبارہ ادھر رہے گئے کیا کہے وہ راؤنٹیبل پیٹھزم میں ٹیلیزم ری مرچ کر رہا ہے ہم نے کہا آپ ہمیں اوفیشلی بلائے مہا گئیں گے اور یہ پہلی تفہہ ہم نے نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا کہ یمن وار کے اندر ہم دھرنے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ہم واپس اسیمبلی کے اندر انہوں نے الیکشن رولز کے اوپر ایک کمیشن بٹھایا تھا سوری کیا کہتے ہیں اسے کمیشن تھی الیکشن ریفارمز کمیٹی بنی تھی اس کے اندر ہم جا کے بیٹھے تھے آپ کہہ رہے ہیں بیٹھے کے لیے تھے کہا رہے مجھے لاسٹ کومنٹس لینے دیں خوصے صاحب لاسٹ کومنٹ جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے کوئی کومنٹ جی دیکھیں بہت لڑ لیا بہت لڑ لیا ہم نے خدا رہا اس کا حل بتائیے گا اس کا حل واحد یہی ہے کہ یہ بیٹھ کے ایک میسا کے معیشت پر ساری سر جوڑ کر بیٹھیں اور عوام کی اس مفرس الحالی کا جو ہے حل نکالیں اور ہر کوئی جو ہے اپنا مینیفیسٹ عوام کے پاس لے کر جائے وہ اور اس میں تمام چیزوں کا احاطہ عوام کو کرنے دیں اگر اکٹھا اکٹھا الیکشن ہو تو بہتر ہے کیونکہ یہ فساد کی جار شروع ہو گئی اگر دو صوبوں میں ہوگا تو مرکز کا بعد میں ہوگا تو یہ فساد جو ہے آن اینڈنگ ہو جائے گا اچھا بلوٹ نہیں بلوٹ نکال سکتی ہے ایسا کے معیشت خوصہ صاحب پیپلز باری بڑا اچھا رول پلے کر سکتی کیونکہ آپ اگر کال اسیمبلی توڑ دے نا سین تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا پھر تو آپ جنرل ایکشن کی طرف بلوٹ صاحب لاسٹ کومنٹ جی ان سے پوچھے کہ اسیمبلیاں اس وقت کیوں نہیں توڑی جب یہ چودہ میں سے تیرہ تیرہ سیٹو پر زمنی الیکشن ہار رہے تھے جب یہ کے پی کے سے بھی ہار رہے تھے اس وقت اسیمبلیاں انہوں نے کیوں نہیں توڑی اچھا آپ کے جب یہ آپ کا مسئلہ ہو چکے تھے دیکھیں اگر یہ نہیں اب آگے کی بات کر رہے پچھلی تو بات آپ نے کر دی وہ سب سمجھتے ہیں اس کو آگے کی بات کومنٹ کرنا چاہتے ہیں اچھا ناظرین انفرشنیلی پروگرام کا ٹائم ختم ہے ہماری طرف سے اتنا ہی خدا حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی